موسیقی اس شنکلہ میں بھارت کے لیے ایک نئے ہونہار بن لے باز اُبھر کے آئے اور اپنے تیسرے ٹیسٹ میں ہی انہوں نے شتک بھی جمعیا انہیں اگلا سوپر سٹار قرار دیا گیا یہ تھے اکیس ورشیہ منصور علی خان جن کو سب ٹائگر پٹوڑی کے نام سے جاننے لگے یہ نشت تھا کہ یہ آنے والے سالوں میں بھارت کے کپتان ضرور بنیں گی انیس سو باسٹ میں جب ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے پر نکھلی تو ٹائگر پٹوڑی ناری کنٹریکٹر کے ڈیپیوٹی چنے گئے موسیقی بی سی سی آئے انیہ سیریز پر جانے سے پہلے ہی سینئر پلیئرز نے کہہ دی آتا کہ دیکھو اپنے ناری کنٹریکٹر ایک باؤنسر پر گمبیر روپ سے گھائل ہوئے یاد رکھئے یہ ہلمٹس کے پہلے کا دور تھا وہ کئی دن کومہ میں رہے اور کپتانی کا بار ٹائگر پٹوڑی پہ آ گیا یہ پہلا موقع نہیں تھا جب دکھت پرستیتی میں ٹائگر پٹوڑی کے کندوں پر ذمہ داری آئی ہو جب وہ گیارہ سال کے تھے تو ان کے والد نواب افتخار علی خان پٹوڑی گزر گئے تھے گیارہ ورش شیئر ٹائگر پٹوڑی کے نوے نواب بنے ان کو پڑھائی کے لیے انگلینڈ بھیجا گیا جہاں ونچیسٹر سکول کے لیے وہ کرکٹ کھیلنے لگے بہت جلدی ہی ان کو بیٹنگ پرادی جی مان لیا گیا اور انہوں نے کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیا انیس سو ستاون میں سولہ ورش شیئر ٹائگر نے سسیکس کے لیے اپنا فرس کلاس دیبیو کیا اور اس کے بعد اوچفورد یونیورسٹی ٹیم کی کپتانی کی یکی یا گھر سنگ لے کے آئے کرکٹ کو کیسے سمجھتے ہیں یا گھلت فلائٹس من تو پتاوڑی پتاوڑی comes out and lifts him and it's a six and he pulls him around for four ملہنم پتاوڈی اور پتاوڈی اور تمام اسی طرح کام کا ایک روزہ ملہنم روزہ تیرے ملہنم 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 نیامت روپ سے گھرے لیو ٹیسٹ جیتنے لگا اور ودیشی دوروں پر ٹکر کا پتیوگی ثابت ہوا انیس سو سٹھ سٹھ میں ہم نے نیو زیلنڈ میں اپنی پہلی ودیشی شرنکلہ جیتی ٹائگر نہ کیول بھارت کے کپتان تھے پر اپنی درشتی میں خرابی کے باوجود ہمارے اول بلے باز بھی فاس بولنگ کے سامنے وہ نیڈر رہتے تھے اور اس وجہ سے نہ ہی صرف ٹیم پریریت ہوئی بلکہ ایک طرح سے پورا بھارت ورش بھی سن انیس سو اکتر میں ٹائگر پٹوڈی تقریباً ایک دشت تک بھارتیہ کرکٹ کا مارک درشن کر چکے تھے ان کی کپتانی کا دور کسی بھی انیہ بھارتیہ کپتان سے لمبا رہا لیکن ان کی درشتی میں دن بہ دن کمزوری آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ رنز بھی کم بنا رہے تھے بطور کپتان ٹائگر پٹوڈی بھارتیہ ٹیم کیلئے اس ایک دشت میں بہت کچھ کر چکے تھے اکرامک کپتانی بڑھیا کشیت رڈکشن اور کمپیٹیٹیونس یہ سارے گن اب ٹیم میں سما گئے تھے اور اب پچھلے ایک دشت سے جس پیڑ کو سینچا جا رہا تھا اس پہ پھل آنے ہی والا تھا انیس سو اکتر میں ٹائگر پٹوڈی کو میدان کے باہر دو باؤنسز کا سامنا کرنا پڑا پہلا تو یہ کہ بھارتیہ سمویدان کے چھبیسویں امنٹمنٹ کے تحت نواب اپادی کی ماننیتہ ادھکارک طور پر رد ہو گئی اور انہیں ملنے والے سارے پریولیجز اور الالاونسز سے ہاتھ دھونا پڑا دوسرا خراب بیٹنگ فارم کے کارن وہ انڈین ٹیم میں اپنی جگہ رکھ نہیں پائے جب چاہو آن ہو جاؤ اپک آن چلاو آویلیبل اکروس آل دیوائسی موسیقی